آج ہم بنائیں گے مغاز مسالہ بلکل ویسے ہی جیسے کہ رسٹورنٹس میں برین مسالہ یا پھر مغاز مسالہ تیار ہوتا ہے تو بلکل ویسے ہی آج میں آپ کو بنانا سے کھاؤں گی بہت ہی سیمپل اور ایزی ریسیپی ہے اور اسی طرح ڈیلیشیس ہے جیسے کہ ہم رسٹورنٹس میں کھاتے ہیں اس کے لیے سب سے پہلے ہم مغاز لیں گے ایک عدد میں یہاں پہ بڑا والا مغاز لے رہی ہوں اور اب ہم اسے ساف کریں گے اس کے اوپر میں نے تھنڈا پانی ڈال لیا تھا یعنی کہ تقریباً دس منٹ کے لیے میں نے اسے تھنڈے پانی میں چھوڑ دیا تھا تو اب یہ اس کے اوپر والی جو جھلی ہے وہ آرام سے اتر رہی ہے یہ آپ دیکھ سکتی ہیں اس کو پہلے بوائل کرنے کی ضرورت نہیں ہے بس سیمپلی آپ اسے دس منٹ کے لیے تھنڈے پانی میں رکھ دیں اچھی طرح سے تھنڈا کیا ہوا پانی ہونا چاہیے یعنی کہ جو فریج کا پانی ہوتا ہے تو اس طرح تھنڈا کیا ہوا پانی ہونا چاہیے اور اس میں آپ دس منٹ کے لیے سے رکھ دیں اور پھر اس طرح آرام سے اس کے اوپر والی جو جھلی ہوتی ہے وہ آپ اتار دیں جو اس کی نصے ہوتی ہیں تو وہ آرام سے اتر جاتی ہیں یہ بلکل کلین ہو جاتا ہے یہ آپ دیکھ سکتی ہیں یہ ایک کلین ہو گیا ہے اس کے اوپر میں نے پانی ڈال لیا تھا اور اب میں اسی طرح دوسرا کلین کروں گی اس کو میں نے بیچ میں ہاف ہاف کٹ کر لیا تھا تاکہ میں اس کو کلین کر سکوں دوسرا والا بھی ہم اسی طرح کلین کر کے اس کے اوپر پانی ڈال کر رکھ دیں گے یہ آپ دیکھ سکتی ہیں تو یہ برین ہمارا تیار ہے تو اب ہم اس میں پانی ڈالیں گے اور اس میں ہم آدھا ٹی سپون یا پھر ایک چوتائی چمچ ہلدی ڈالیں گے اور اسے ہم پانچ چھے منٹ کے لیے بول کریں گے بول کر لینے کے بعد ایک چھلنی میں ہم اسے ڈالیں گے اس طرح کر کے یہ آپ دیکھ سکتی ہیں میں نے اسے پانچ منٹ کے لیے بول لیا تھا اور یہ ہم اس میں چھلنی میں ڈال کر رکھ دیں گے تاکہ جو اس کا ایکسٹرا پانی ہوگا وہ بھی اسے نکل جائے گا اور یہ تھنڈا ہو جائے گا تو ہم اسے بڑے بڑے چنگس میں اس طرح کر کے کٹ کر لیں گے بہت زیادہ آپ نے اسے چوپ نہیں کرنا ہلکا ہلکا سا ہی ہم اسے چوپ کر کے سایٹ پہ رکھیں گے اب ہم اسے ایک کڑھائی لیں گے اور اس میں تقریبا quarter cup یعنی کہ one by fourth cup ہم اس میں آئل ڈالیں گے کم یا زیادہ ہوگا تو ہم بعد میں ایڈجسٹ کر لیں گے اب ہم اس میں ایک ٹیبل سپون ادرک اور لیسن کا پیسٹ شامل کریں گے یہ تازہ کٹھا ہوا پیسٹ ہے جو کہ ابھی میں نے بنایا ہے کوشش کریں کہ آپ جب بھی کوکنگ کریں تو آپ تازہ کٹھا ہوا ادرک اور لیسن ہی لیں تھوڑا سم فرائے کریں گے اور اس کے بعد ہم اس میں چوپ کی ہوئی پیاس شامل کریں گے پیاس یہاں پہ میں دو عدد لے رہی ہوں میڈیم سائز کی جن میں نے باریک چوپ کر لیا ہے اس کو ہم اتنا فرائے کریں گے کہ اس کا کلر چینج نہ ہو البتہ یہ نرم ہونے شروع ہو جائیں یعنی کہ پیاس کو ہم نے گولڈن براؤن نہیں کرنا بس اتنا پکانا ہے کہ یہ نرم ہو جائیں اور نرم ہونے کے بعد ہم اس میں ٹاماٹر شامل کریں گے دو عدد میڈیم سائز کے میں نے یہاں پہ ٹاماٹر لیے ہیں جس کو میں نے چوپ کر لیا ہے باریک یہ ہم اس میں اٹ کریں گے اور اسے اچھی طرح سے بھونیں گے اب ہم اس میں مسائلے اٹ کریں گے سب سے پہلے ہم اس میں نمک شامل کریں گے نمک آپ ٹیسٹ کے ساتھ سے کم یا زیادہ کر سکتی ہیں میں یہاں پہ اس میں تقریباً ٹو ٹی سپون نمک شامل کریں ہوں اس کے علاوہ سرخ مرش کا پاورڈر میں یہاں پہ آدھا ٹیبل سپون یعنی کے آدھا کھانے کے چمچ اس میں اٹ کریں ہوں یہ بھی ٹیسٹ کے ساتھ سے آپ اٹ کر سکتی ہیں ترمیرک یعنی کے حلدی پاورڈر ایک ٹی سپون ہم اس میں شامل کریں گے اور اس کے علاوہ دھنیا پاورڈر ہم اس میں اٹ کریں گے آدھا ٹیبل سپون اور اب ہم مسالوں کو اچھے سے فرائے کریں گے یاد رکھیں کہ ہیٹ آپ نے لو ٹو میڈیم رکھنی ہے تاکہ مسالے ہمارے جلنے نہ پائیں اسی میں اب ہم کالی مرچ کٹی ہوئی اٹ کریں گے ایک ٹی سپون یہ تازہ کٹی ہوئی کالی مرچ ہے یہ ہم اس میں اٹ کریں گے یعنی کے پاورڈر نہیں کٹی ہوئی کالی مرچ ہم اس میں اٹ کریں گے ایک ٹی سپون یعنی کے ایک چھوٹا چایا کا چمچ اور اب ہم اسے فرائے کریں گے ایک سے دو منٹ کے لیے ہم نے اسے فرائے کرنا ہے تو مسالہ ہمارا تیار ہو جائے گا اگر آپ چاہیں تو آپ اسے ہلکا سا پانی کا چھینٹا بھی دے سکتی ہیں لیکن اگر آپ آنچ ہلکی رکھیں گے تو جلنے کا بلکل بھی خطرہ نہیں ہوگا یہ جلنے نہیں جلنے پائے گا تو مسالہ ہمارا ریڈی ہے اب ہم اس میں برین اٹ کریں گے جو کہ ہم نے اوبال کے رکھا ہوا تھا سائٹ پر ہم اس میں اٹ کریں گے اور اسی سٹیج پر ہم نے ہلکا ہلکا سا چمچ چلاتے ہوئے اس طرح کر کے اسے بھوننا ہے بہت زیادہ ہم نے اسے میش نہیں کرنا تقریبا دو منٹ کے لیے ہم اسے میڈیم ہیٹ پر فرائے کریں گے یعنی کے اچھے سے بھونیں گے اور دو تین منٹ تک فرائے کر لینے کے بعد ہم اسے ڈھک کر پکائیں گے ہلکی آنچ پر اب ہم اسے ڈھک کر پکائیں گے ہلکی آنچ پر تقریبا پانچ منٹ کے لیے پانچ چھ منٹ کے لیے آپ نے اسے ہلکی آنچ پر پکا لینا ہے اور پانچ منٹ ہو چکے ہیں اب ہم پھر سے اسے بھونیں گے اس سٹیج پر آپ نے اسے بھوننا بھی ہے ساتھ ساتھ میش بھی کرتے جانا ہے اس طرح آپ دیکھ سکتی ہیں میش کرتی جا رہی ہوں اور بھونتی جا رہی ہوں تقریبا تین سے چار منٹ کے لیے ہم نے اسے میڈیم ہیٹ پر بھون لینا ہے یہ آئل اس سے الگ ہونا شروع ہو گیا ہے یہ آپ دیکھ سکتی ہیں کہ آئل اس کا الگ ہونا شروع ہو گیا ہے یہ اچھے سے بھون چکا ہے اب ہم اس میں اہری مرچے چوپ کی ہوئی اور باری کٹا ہوا جنجر یعنی کے ادرک شامل کریں گے اور ڈھک کر ہم اسے مزید دو منٹ کے لیے کوک کریں گے بیچ میں اس کے اوپر میں ایک ٹی سپون فینگری کلیوز یعنی کے کسوری میتھی ایٹ کری ہوں ایک ٹی سپون اور گرم مسالہ ہم اس میں ایٹ کریں گے آدھا ٹی سپون اوپر سے ہم ڈال لیں گے اس طرح کر کے اور اب ہم اسے کور کر کے کوک کریں گے صرف دو منٹ کے لیے دو منٹ کے لیے ہلکی آنچ پر ہم نے اسے پکا لینا ہے اور دو منٹ ہو چکے ہیں یہ آپ دیکھ سکتی ہیں آئل سے الگ ہو چکا ہے اور برین مسال ہمارا تیار ہے اسے آپ گارنش کر سکتی ہیں ہرے دھنی کے پتوں سے لیمن ویجز سے اور باری کٹی ہوئی ادرک سے تو یہ ہمارا مغاز مسالہ تیار ہے امید ہے آپ کو میرے سمپل سی ریسپی ضرور پسند آئے گی آپ اسے بنائیے ضرور ٹرائے کیجئے اور مجھے فیڈبیک ضرور دیجئے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مجھ بھولیے گا اللہ حافظ